اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سبھی سٹوڈین خیر و حافیت ہوں گے فانیلی میں آپ لوگوں کے لئے کریس کورز کا چیپٹر نمبر نائن کے ساتھ حضر خدمت دوں اور آپ کا یہ لیکچر نمبر نائن ہونے کے لئے جارہی ہے آج کس کلاس میں اس لئے آپ لوگ کمپلیٹ کلاس کو شروع سے لے کر لاسٹر تک دیکھیں گے جتنے سٹوڈین نیو ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کی آسانی کے لئے پلے لسٹ بنا دیا گیا ہے آپ اس اردو یوکیسن یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ سے کمپلیٹ لیکچر کو دیکھ سکتی ہیں آئیے فانیلی ہم لوگ آج کس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کمپلیٹ نوٹس پیڈی ایف کے لئے آپ کو کچھ فی لگتا ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں میرے نمبر پر رابطہ کریں نمبر ہے 95082147 اس کے بعد 60 اس نمبر پر رابطہ کر کے کمپلیٹ نوٹس پیڈی ایف کا آپ لوگ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس میں کچھ فی لگتا ہے جتنے سٹوڈین لینا چاہتے ہیں آج ہی کونٹیک کریں سارے سٹوڈین دیکھ پا رہوں گے چیپٹر نمبر 9 کا نام ہے بولے بسرے غید اور ان کے مصنف ہے شفی جعوید ان کے رائٹر ان کے مصنف اس کے لئے کا کون ہے شفی جعوید ہے آئیے اس کا سب سے پہلا کوئشن کو لوگ دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں پوچھ رکھا ہے آپ لوگوں کو کیا پوچھ رکھا ہے دیکھ لیتے ہیں شفی جعوید کی پیدائش کاؤں بھی آفشن دیا ہوا ہے آپ سبھی کے سامنے میں آفشن ہے پٹنا آفشن نمبر ب میں ہے گیا اور آفشن نمبر سی میں ہے مزفرپور آفشن نمبر ڈ میں ہے بھاگلپور اس کا صحیح انسر کیا ہوگا فٹا فٹ اگر آپ لوگوں کو جواب معلوم ہے فٹا فٹ آپ لوگ جواب دیں گے فائنلی اس کا رائٹ انسر کی بات کریں آفشن نمبر آپ کا سی ہو جائے گا مزفرپور ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں پھٹا فٹ سے اگلا سوال پوچھ رکھا ہے کیا پوچھ رکھا ہے کہ شفی جعوید فیل وقت کہاں مقیم ہے فیل وقت یعنی اس وقت کہاں مقیم ہے کہاں پے ہیں آفشن دیا ہوا ہے آپ سبھی کے سامنے میں آفشن ا میں ہے پٹنا آفشن ب میں ہے گیا آفشن سی میں ہے مزفرپور اور آفشن نمبر دی میں ہے دربنگا فائنلی اس کا رائٹ انسر آپ کا آفشن نمبر اے ہو جائے گا پٹنا کیا ہو جائے گا آفشن نمبر اے یعنی پٹنا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا question کو دیکھتے ہیں ہم لوگ پھٹا فٹ سے تین نمبر سوال پوچھ رکھا ہے کیا پوچھ رکھا ہے تھوڑا سوال ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس کا ریشتوں کو ٹھیک ہے تو ان میں پوچھ رکھا ہے تین نمبر کوشن میں ان میں سے کون سا افسانہ سوری پوچھ رکھا ہے ان میں سے کون سا جو ہے افسانوی مجموعہ شفی جعوید کا ہے افسان ہے واردات افسان بی علاؤ اور افسان نمبر سی چارہگر افسان نمبر دی دائرہ سے باہر سکھی انسر افسان نمبر آپ کا دی ہو جائے گا دائرہ سے باہر اگلا سوال چاند نمبر پوچھ رکھا ہے ان میں سے کون شفی جعوید کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے اوپسن ہے خلی جو آنکھ روشنی کے مینار تعریف اس خدا کی دائرہ سے باہر صحیح انسر اوپسن نمبر بھی روشنی کے مینار ہو جائے گا اگلا سوال پانچ نمبر میں پوچھ رکھا ہے دوران ملازمت شفی جعوید کو جو ہے سوری پوچھ رکھا ہے دوران ملازمت یعنی نوکری جوب کے دوران جوب کے جو ہے جب جوب کرتے جب نوکری کرتے تھے اس دوران شفی جعوید کو جو ہے گورنر ہاؤس میں کس اوہدے پر فائز رہے ٹھیک ہے کس اوہدے پر جو ہے کس مقام پر وہ کیا رہے فائز رہے جب نوکری کرتے تھے جوب کرتے تھے تو وہ کس مقام پر وہ نوکری کرتے تھے اوپسن جیب ہے چیف سیکریٹری اوپسن نمبر بی میں ہے ایجوکیشن سیکریٹری اوپسن نمبر سی میں ہے گورنر کے پریش سیکریٹری اور اوپسن نمبر دی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں صحیح انسر آپسن نمبر سی آپ کا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا گورنر کے گورنر کے پریش سکریٹری ٹھیک ہے آپ لوگ دوبارہ دیکھ لیں آپسن نمبر سی کو گورنر کے پریش سکریٹری دیکھیں چھے نمبر سوال پوچھ رکھا ہے شفی دعوید کا آبائی وطن کہاں ہے آپسن ہے گیا آپسن ب دربنگا آپسن سی پٹنا آپسن نمبر د مزفر پور صحیح انسر آپسن نمبر د یعنی مزفر پور ہو جائے گا اگلا سوال سات نمبر پر پوچھ رکھا ہے شفی دعوید کا اصل نام کیا ہے آپسن اے شفی احمد آپسن ب محمد شفی الدین آپسن سی شفی الدین آپسن نمبر د شفی اللہ صحیح انسر آپسن نمبر ب یعنی شفی الدین ٹھیک ہے دیکھیں آٹھ نمبر سوال پوچھ رکھا ہے شفی دعوید نے کس مضمون میں ایم اے کیا اوپسن ہے اردو اوپسن ب فارسی اوپسن نمبر سی سماجیات اور اوپسن نمبر د انگریزی صحیح انسر اوپسن نمبر سی سماجیات ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے نائن نمبر کوششن فٹا پر دیکھتے ہیں موقع میں اطلاعات وہ نفشریات میں شفی دعوید کس عوضے پر فائز تھے اوپسن ہے کلرک اوپسن ب اوپسن سی انجینئر اوپسن نمبر د ڈائریکٹر صحیح انسر اوپسن نمبر د یعنی ڈائریکٹر جیسے کہ آپ کو پتاؤ گا ہم لوگ ڈیلی کلاس ڈیلی کلاس لوگ کا ہو رہی ہے ٹھیک ہے چیپٹر وائز چیپٹر تو سارے کا سارا ہم لوگ ہر ایک چیپٹر کا صرف VVII کوششن کو کور کریں گے جو کہ آپ کے ایکزام میں آئے گا 100% اور میں آپ کو پہلے ہی وعدہ کیا ہوں جتنا کوششن میں پڑھاؤں گا آپ لوگ کو چیپٹر وائز پورا چیپٹر وائز اب لوگ پڑھ لئے تو اس سے باہر سے ایک بھی کوششن آپ کو دیکھنے کے لئے ایکزام میں نہیں ملے گا دیکھیں نائن نمبر کوششن موقع میں اطلاعات و نشریات میں شفید آوید کس عہدے پر فائز تھے کلرک آفیسر یہ تو آپ کا ہو گیا آفیسن نمبر د 1905 صحیح انسر آفیسن نمبر ب ہو جائے گا 1953 بارہ نمبر سوال دیکھیں گے شفید آوید نے کس یونیورسٹی سے ایم ایک کیا آفیسن ہے بیہار یونیورسٹی مگد یونیورسٹی آفیسن سی پٹنا یونیورسٹی اور آفیسن نمبر دی بھاگلپور یونیورسٹی صحیح انسر آفیسن نمبر آپ کا سی ہو جائے گا پٹنا یونیورسٹی سے ٹھیک ہے تیرے نمبر سوال دیکھیں گے سید عزیز احمد کو ڈائریکٹر سے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہوئے تھے آفیسن ہے دس سال آفیسن بی نو سال آفیسن سی آٹھ سال آفیسن نمبر دی چھے سال اور یہاں پہ صحیح انسر آفیسن نمبر ا ہو جائے گا دس سال ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آفیسن نمبر ا یونی دس سال دیکھیں چودہ نمبر سوال پوچھ رکھا ہے عزیز احمد کی کتنی ساری عزیز احمد کی جو ہے تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون تھا اس کا صحیح انسر آفیسن نمبر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا ٹرانجسٹر کیا ہو جائے گا آفیسن نمبر بی جتنے سوڑن دے رکھی ہیں بلکل اپنوں کا صحیح ہو جائے گا دیکھیں پندرہ نمبر سوال پوچھ رکھا ہے عزیز احمد کے مطابق لوگ عہدے سے کیا کرتے ہیں سکینڈ ہینڈ شکیک ہینڈ اور فرسٹ ہینڈ ان میں سے کوئی نہیں صحیح انسر آفیسن نمبر آپ کا بی ہو جائے گا شکیک ہینڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شکیک ہینڈ کرتے ہیں آفیسن نمبر بی بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کا کتاب میں دیا ہوئے ٹھیک ہے نا دیکھیں سولہ نمبر کوشن بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے شفید آوید سلام میں ڈزاد جیلانی بانو شوقت حیات سہی انسر آفیسن نمبر ا یعنی شفید آوید ہو جائے گا سترہ نمبر سوال ہے پوچھ رکھا ہے جنرلیسٹ رویر انجن عزیز احمد کی کون تھے آفیسن ہے پرانے دوست پرانے دشمن چچا بھائی سہی انسر آفیسن نمبر ا یعنی پرانے دوست ہو جائے گا کیا دیکھ آفیسن نمبر ا پرانے دوست اتھارے نمبر سوال ہے شفید آوید کی پیدائش کب ہو بھی انیس سو چونتیس انیس سو پہتیس انیس سو چھتیس انیس سو سنتیس آفیسن نمبر بی آپ کا سہی ہو جائے گا کیا دیکھ انیس سو پہتیس جس وی ٹھیک ہے چلیں انیس نمبر سوال پوچھ رکھا ہے شفید عاوید کا پہلا افسانہ کس رسالہ میں شائع ہوا ماہ نامہ مخزن الپنچ ماہ نامہ افق ان میں کوئی نہیں آپسن نمبر یہاں پہ سی ہو جائے گا ماہ نامہ افق ہو جائے گا ٹھیک ہے بس نمبر سوال سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے ابراہیم سکہ فرامیس بھولے بسرے گیت اور ٹوپا ٹیکسنگ آپ کا صحیح انسر جو ہو جائے گا آفسر نمبر کیا ہو جائے گا آفسر نمبر سی یعنی بھولے بسرے گیت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھولے بسرے گیت آفسر نمبر یہاں پہ سی ہو جائے گا فانلی ہم لوگ نے چیپٹر نمبر نائن کو بھی بلکل کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہ بھی آپ کو پہلے لسٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر تھوڑا سا بھی مل جائے گا